سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج باعثمہ روزہ ہے اور آج کی بات ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں آج کس کا عرص ہے تو ہم روزہ نہ کسی نہ کسی ولی اللہ کا عرص بیان کرتے ہیں آج باعثمہ روزہ ہے آلہ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت و رضوان کی آج عرص کی تاریخ ہے یہ کون ہیں یہ ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان ان کی جو پیداش ہوئی وہ بارنوی شریف کے مہینے میں سبحان اللہ بارنوی شریف کے مہینے میں بارہ سو چھتر ہجری میں کتنی بارہ سو چھتر ہجری میں اور اب چل لئے یہ چودہ سو بیالیس ہجری اور اس وقت انگریزی تاریخ کیا تھی دس اکتوبر اٹھارہ سو انسٹھ بریلیس شریف میں پیدا ہوئے آپ ایک آلہ خاندان اور علمی گھرانے کے چشم و چرات تھے آپ کے والد اگرامی امام الفقہ مولانا مفتی نقی علی خان علی رحمت اللہ المننان بہت بلند پایا فقی اور زبردست عالم دین تھے بلکہ یہی ایک کیا آپ کے تو خاندان میں علم و فضل کے ایک سے ایک آفتاب مہتاب علم کے چمکتے ہوئے سورت پیدا ہوئے جنہوں نے عالم اسلام کو اپنی جلوہ ریزیوں سے فیضیاب کیا پوری دنیا نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور آج بھی آلہ حضرت کے خاندان سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک اٹھاتی رہے گی سبحان اللہ والد مکرم سے آپ نے علوم دینیا اقلیہ و نقلیہ سیکھے پھر برادر معظم سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرزبان کے خزائن علوم سے فیضیاب ہوئے طریقت میں آپ کو حضرت علامہ سید ابو الحسین احمد نوری مہرہربی قدسہ صرح العزیز سے قادریہ برکاتیہ سلسلے میں بایت اور اجازت و خلافت حاصل تھی علامہ تقدس علی خان علیہ رحمت الرحمن رضبی بریلوی کے مطابق آلہ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن سے بھی اجازت و خلافت آپ کو حاصل تھی آپ ایک جید عالم و فاضلتے کون علامہ حسن قرآن حدیث فقہ تفسیر فلسفہ تاریخ منطق حکمت اور اسمہ و رجال پر گہی نظر تھی عربی فارسی اردو میں آپ کو کمال حاصل تھا تحریر و تقریر دونوں سے آپ کو شغفتہ انٹریسٹ تھا شاعری سے بھی بڑا لگا ہوتا سمجھے ابھی ہم ایک دوسرا ویڈیو بنائیں گے اور اس میں آپ کے کچھ چنے ہوئے شعر آپ کو سنائیں گے سمجھے بنے رہے ہمارے ساتھ ابتدا میں آپ مرزا داغ دہلوی آپ نے داغ دہلوی کا نام سنا ہوگا بہت بڑے قوی بہت بڑے شاید گزرے ہیں اردو کے مرزا داغ دہلوی ان کے پاس آپ رہتے تھے انہیں آپ اپنی غزل اپنی شاعری چیک کراتے تھے یعنی ان کی اپنے شاگردی اختیار کی پھر آپ آپ ناز شریف کی طرف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہنے لگے اور تعدم آخر عشق رسول میں ڈوب کر باعدب و احترام کمال نیاز مندی سے سناخوانی مصطفیٰ میں مصروف رہے ہر وقت حضور کی ناز شریف لکھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے آپ آلہ اخلاق و کردار کے مالک تھے مسلمانوں سے میل جول اور پرشش احوال اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالی کی راہ میں بہت ہی خرج کرتے تھے فیاضی میں مشہور تھے یعنی آپ بڑے دیالیو تھے بہت مارتے تھے اور مسافروں اور حاجت مندوں کو خوب داد ردی داد رسی فرماتے تھے مہمان نواز ایسے تھے کہ ان کی خاطر توازوں میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھتے تھے خوب مہمانوں کو کھلاتے اور جب مہمان روانہ ہوتے تو پھر ان کو تحفیہ بھی دیتے غرض کے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سی صفات سے متصف فرمائے تھا بہت ہی اچھے چھئی کوالٹی آپ کے اندر تھی آپ کی تصنیف آپ کی کتابیں آپ کی بکس جو ہیں ان میں مشہور زوق نات جی زوق نات اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو افریبیں دے رہیں گے جی بلکل سیبر کہتے ہیں اور آئینہ قیامت یہ بھی کتاب چھپ چکی ہے سمسام حسن نگارستان لطافت سمر فصاحت انتخاب شہادت اور دین حسن المشہور ہیں باعث رمضال مبارک کتنے کو باعث رمضال مبارک تیرہ سو چھبیس ہجری تیرہ سو چھبیس ہجری اور انیس سو آٹھ میں آپ کا غسال پرملال ہوا عالی حضرت عظیم البرکت نے نماز جنازہ پڑھائی جی عالی حضرت عظیم البرکت نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے دست اقدس سے یعنی اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا میں رکھے محبت کے ساتھ رب کا اینات ہمیں اٹھائے اب اس کے بعد ہم اللہ حسن کی شائری آپ کو سنائیں گے مزہ آ جائے گا دل خوش ہو جائے گا ہمارے ساتھ بنے رہیے میں آپ کو نمازیں بھی سکا رہا ہوں ترجمے کے ساتھ ہمارے بچے جو اسکولوں پڑھتے ہیں ان کے لئے میں ایک سیری چلا رہا ہوں نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب معنی کیا ہوتا ہے یہ سب بتا رہے ہیں آپ کو ہم سے قرآن شریف بھی سیکھ سکتے ہیں پھر ہی میں گھر بیٹھے بیٹھے اور اردو بھی سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بس اسی کے ساتھ یہ بیان ختم ہوتا ہے رب کا اینات کی بارکہ میں دعا ہے رب کا اینات ہم سب کو اللہ محسن اللہ رحمت الرزوان کے فیض و کرم سے محلہ محلہ فرمائے السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ